ایک زازان نام کا نا گویہ تھا آواز بڑی سوریلی تھی شراب کھانے میں جب محفن سجتی تھی تو ماز اللہ وہ گانے گایا کرتا تھا سوریلی آواز تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا عبداللہ ابن مسعود چھوٹا قادر پتل پتل ٹانگی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے نہ بچے کرتے ہیں نہ مزاق ماز اللہ کچھ نے کہا کتنی پتلی ٹانگیں اللہ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کا وزن افد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا زبردست صحابی ہیں اور حضور نے فرمایا میں نے جس جس کو گورنر بنایا کسی جگہ امیر بنایا مشورہ کر کے بنایا اگر میں کسی کو بغیر مشورہ کے امیر بناتا ہوں تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو وہ جو زازان نام کا گویہ تھا وہ گانے گا رہا تھا ہماری جو تقریریں ہیں نا جی میری طرح کے لوگ وہ کیونکہ جمعہ پڑھانا ہے پینتالیس منٹ پاس کرنے ہیں تو نہ وہ زوق سے تیاری نہ وہ درد قوم کی اصلاح ایک پیرے حصہ فرمایا کرتے تھے تمہارا بچہ بگڑ جائے تو کتنے پاپڑ بیلتے ہو صحیح ہو جائے یکدم خدا نہ خواستہ خاکم بدھن کروڑ دفعہ اللہ ماف کرے کسی باپ کو رات کو خبر مل جائے کہ تیرا بیٹا نشا کرتا ہے سوئے گا رات کو روئے گا کہ نہیں مسلح بچھا لیکن یہ صرف اپنے بیٹے کے بارے میں کاش قوم کے ہر بیٹے کے بارے میں مارا یہی ذین بن جائے کہ یار یہ کیوں بگڑ گیا ہے اور اس درد سے جب ہم اصلاح کریں گے تقریر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ اللہ اس میں اثر بھی پیدا کرے پھر اس میں تاثیر آتی حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تو اب درد تھا نا دل کے اندر اور اگر کسی نے توبہ کرنی آتا ہے تو ایک جملے سے بھی کر لے نہیں آپ گزرے سریلی آواز کانوں میں آئی کھڑے ہوکے کہنے لگے کون ہے کہ جناب زازان نام کا گویہ ہے مصطفیٰ کریم کے شانوں والے غلام کی زبان سے لفظ نکلے کتنی سونی آواز ہے کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اللہ اکبر کاش کوئی ایسا ہو تو صحیح جو ہمیں کہے کہ کاش یار تو قرآن پڑھتا کتنی سونی آواز ہے کاش تو ناد پڑھتا کوئی کہے تو صحیح کوئی کہتا ہی نہیں کوئی کہتا ہی نہیں کتنا سونہ چیرہ ہے کاش اس پہ داڑی ہوتی کوئی کہتا ہی نہیں میری ملت کے جوانوں سینکڑ لوگ ہیں ایک بچہ مجھے ایک دفعہ ملا لاہور میں تو میرے گلے راکے اس طرح رویا جس طرح کوئی بچھڑا ہوا روتا ہے انہیں لگا پیر صاحب مر جان لگ گیا کوئی ساڑی صلاح ہی نہیں کردہ کھوب گئے گناہ وائج کوئی باہ ہی نہیں پھڑدہ کوئی ملے تو صحیح یا ہمارے دکھوں کا مداوہ کرے کوئی نہیں اپنی اپنی نفسہ نفسی کوئی بات بتانے والا ہی نہیں میں اقصر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے لوگوں کا دل کرتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے پر کوئی درد والا ہو کوئی ایسی بات ہو تو تب بہنہ جی آئے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا یہ کہہ کے چلے گئے بار وہ نکلا نہ جب سارے لوگ بار نکلے اس مازاللہ بری مجلس سے چیم گونیاں ہو رہی تھی کہ آج تو یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آئے تھے تو زازان سے کسی نے کہا کہ آج نا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تیری آواز سنی تیری آواز تو وہ کہہ رہے تھے کاش اتنی سونی آواز سے قرآن پڑھتا تو مازا آتا کاش وہ کہنے لگا نبی پاک کے سعابی نے میرا نام لیا ہے گویہ ہو کے میرا ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کہ کاش میں قرآن پڑھتا وہ میرے لئے کہا مصطفیٰ کے سعابی نے حضور سے قرآن سیکھنے والے کی خواہش ہے کہ میں قرآن پڑھوں دوڑے گئے کدھر ملیں گے عبداللہ ابن مسعود فلان فلان جگہ وصل کیا وضو کیا پیروں میں لگ گئے جا کے کہنے لگے سونیاں جس کے قرآن پڑھنی کی طریف مدینے والے کریں وہ میرے بارے میں کہے کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا آج سے میں نے ٹھوک کر ماری سارے گانوں کو سکھاؤ مجھے قرآن میں قرآن ہی پڑھا کروں میں قرآن پڑھوں گا میں پڑھ پڑھ کے سناوں گا لوگ میری زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوہ سنا کریں گے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے میں دورتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے کوئی تو ہو نہ جو کہے کوئی تو ہو فرمانے لگے بس ہو گئی حضور آپ دیکھیں گے میں قرآن ہی پڑھوں گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے